اسلام علیکم فرنس، ہاواریو، آئی ایم آشی خان، یور ہوسٹ اور آج کی یہ ویڈیو ہے، یہ سپیشلی فور دو سٹوڈنٹس آف اوپن یونیورسٹی اللہ ماہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو میں بنانے جا رہی ہوں جو کہ جنہوں نے کسی بھی سبجیکٹ میں داخلہ لیا ہے کسی بھی دیپلومے میں داخلہ لیا ہے سپیشلی کیونکہ میں خود تیفل کی سٹوڈنٹ ہوں تو یہ میں اپنی تیفلین سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ ہمارے ابھی جونیور ہیں اور ابھی انہوں نے داخلہ لیا ہے اور میں سمجھ نہیں آرہا کہ وہ لاؤگن کس طرح کریں ان کے لیے ہی میں ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو جن کو لاؤگن کرنا آتا ہے وہ بھی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ میں اس میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے جا رہی ہوں کچھ ضروری ٹپس اور کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ نئے ہیں مطلب بلکل آپ کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے آپ نے لاؤگن ہونا ہے تو آپ نے گوگل کروم پہ جانا ہے یہاں پہ میرا پہلے سی لاؤگنے سے بند کر دیتی ہوں آپ کو رکھانے کے لیے اچھا آپ نے جو کرنا ہے میں نیو ٹیب لے لیتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں یہاں پہ کیونکہ یہ میرا پہلے سی لاؤگن ہوا مطلب یہ جی ہم نیو ٹیب پہ آگئے ہیں یہاں پہ www.aiou یہ دیکھیں میری خود ہی آ جاتا ہے .pk.com کوئی سے بھی اس پہ بھی آپ چلے جائیں جو ان کی اوفیشل ہے تو وہ آپ کو وہی تک لے جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ aiou.edu .pk پہ میں آئی ہوں اور پہلے یہ لکھا وایا ہے کہ اپنے نہیں ہو رہا تو یہ نہیں کہ آپ نے نا امید ہو جانا ہے اگر ایک دو دفعہ آپ لاؤگن ہونے کی کوشش کریں اور وہ اوپن نہ ہو تو آپ نے کوشش نہیں چھوٹ دینی اس ویڈیو کو بنانے کا کوئی ایک مقصد نہیں ہے میں آپ کو اس سب باتیں سمجھاؤں گی اب آپ نے لاؤگن پر پریس کرنا ہے یہاں آگئی lms portal آگیا ہے سب سے پہلے ہی اوپن اچھا پہلے میں ایک چیز آپ کو اور دکھا دیتی ہوں یہاں پہ یہ آپ کے سارے پروگرامز ہیں آپ اگر کس کی بکس نہیں پہنچی تو وہ اس جگہ پہ جائے گا یہاں جائے گا تو وہ اپنی رول نمبر دے گا تو اسے پتا چر جائے گا کہ اس کی بکس کب تک پہنچیں گی اور اسی طریقے سے باقی سب چیزوں کی ٹیوٹر انفرمیشن یہی پہ ہے آپ کی ایڈمیشن اور باقی جتنی چیزیں ہیں ورکشاپ کی انفرمیشن یہ سب آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے جس پہ بھی آپ جائیں گے وہ آگے آپ سے رول نمبر پوچھے گا تو ابھی ہمارا لوگ ان ہونے کا مقصد ہے تو ہم لوگ ان ہوتے ہیں جب آپ لوگ ان ہوں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا اب اس میں آپ کا جو پروگرام ہو آپ نے اسی میں جانا ہے اگر آپ کا سپرنگ پروگرام ہے آپ نے اس میں ایڈمیشن لیا ہے تو آپ اس میں لوگ ان کریں گے ہمارا کیونکہ ابھی ریزلٹ نہیں آیا سیکنڈ سمیسٹر کا تو ہمارا جو ہے آٹم والا ہی ہے ہم اسی میں لوگ ان کر لیں گے میں اسی میں آف گو لوگ ان کر کے دکھا سکتی ہوں میں یہاں لوگ ان کی آپشن پر جاؤں گی اچھا اب یہاں آپ سے وہ دو چیزیں پوچھتے ہیں یوزر نیم اور پاسورڈ تو اس کا آپ کو یونیورسٹی والوں پر طرف سے بقاعدہ جو آپ نے نمبر دیا تھا جب آپ نے ڈاکومنٹ جمع کرائے تھے تو اسی نمبر پر آپ کو میسیج آئے گا کسی اور نمبر پر نہیں آئے گا اگر آپ نے وہ سم بند کر دیا تو اسے کھولے اس پر میسیج آیا ہوگا جو نمبر آپ نے دیا ہے آپ کا پورا یہ ڈسٹنس لرننگ میں وہ نمبر بہت قیمتی ہے اسی نمبر پر آپ کا ریزلٹ آپ کی آسائیمنٹ کے بارے میں انفرمیشن سب انفرمیشن اسی نمبر پر آئیں گی یونیورسٹی آپ کو ضرور انفرم کرتی ہے لیکن آپ نے وہ نمبر اوپن رکھنا ہے اگر آپ نے نمبر چینج کر دیا ہے تو آپ اسے اپنے ڈاکومنٹس میں بھی چینج کرائیں تو اگر آپ کے پاس میسیج نہیں آئے تو یوزر نیم میں آپ نے کیا لکھنا ہے اور پاسورڈ میں کیا لکھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یوزر نیم میں آپ نے اپنا ریجیسٹریشن نمبر جو آپ کا ہے وہ لکھیں گے آپ اور پاسورڈ میں آپ اپنا جو آپ کا پاسورڈ آپ کا رول نمبر ہے وہ آپ کا پاسورڈ ہوگا وہ آپ لکھیں گے موسٹ لی یہی ہے کہ آپ نے اوپر اپنا ریجیسٹریشن نمبر اور نیچے پاسورڈ لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے لانگ ان پر کلک کر دینا اور ریمیمبر یوزر نیم بھی رکھنا ہے اچھا جو آپ ریجسٹریشن نمبر لکھیں گے تو ریجسٹریشن نمبر میں آپ نے سپیس کو ہی نہیں دینی اور اس کے بعد آپ نے آگے جو ہے ریجسٹریشن نمبر جیسے آپ نے لکھنا ہے اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے at the rate of a i o u dot e d u dot p k اور نیچے آپ نے اپنا جو رول نمبر ہے آپ کا وہ لکھ دینا ہے password کی جگہ پہ اور پھر اس کے بعد آپ نے login کر دینا ہے اور اس کو آپ اگر save کر لیں گے تو ہر دفعہ آپ کو لکھنا نہیں پڑے گا just login پہ click کر کے آ جائے گا میں آپ کو اب اپنا password تو نہیں دکھا سکتی لیکن میں login کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح کرنا ہے جی یہ open ہو چکا ہے آپ نے اب یہاں dashboard پہ جانا ہے یہ three lines ہیں اور dashboard پہ جانے کے بعد یہ dashboard ہے یہ my course ہے آپ my courses پہ چلے جائیں تو یہ ہمارا کیونکہ first semester کے courses ہیں اور یہ second کے ہیں تو آپ کا کیونکہ first semester ہوگا جو آپ کے subject ہوں گے آپ نے ان پہ click کرنا ہے first کر لیں یہ آپ کا subject ہے آپ اس پہ click کریں گے لیکن میں اس پہ نہیں کر کے دکھا رہے کیونکہ ہمارا گزر چکا ہے میں اس پہ click کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس code پہ میں نے اس کی class لینی ہے بالفرس تو میں اس پہ click کروں گی اور یہ تو میرا سارا کچھ ہوا ہے لیکن آپ لوگ کا بھی اس طرح نہیں آئے گا آپ attendance کی فکر نہ کریں صبح صبح مجھ سے کسی student نے پوچھا ہے کہ attendance جو ہے وہ کہاں جا کے چیک ہوگی screen shot بھی بھیجا ہے تو بہن آپ بہنوں اور بھائیوں ابھی attendance کی بالکل فکر نہ کریں صرف classes لیں یہ سب معاملات result کے وقت پہ ہوں گے آپ کی جیسے پرس کرنے یہ class ہے ہمیں time بتایا ہے یہ یہاں time mention ہوا ہے Monday 22 February 2021 یہ گزر چکا ہے اسی طریقے سے آپ کا بھی آیا ہوا ہوگا آپ نے اسی تاریخ پہ جو date mention ہوگی جو time mention ہوگا اس پہ آپ نے جا کے click کرنا ہے جب میں آپ اس پہ click کریں گے یہ آپ کی class open ہو جائے گی آپ login ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بس طریقہ ہے اس کے بعد آپ کو باقی ساری چیزیں خود با خود سمجھ آنے لگ جائیں گی میں اس پہ اگر click بھی کروں گی تو کچھ اس time ہوگا نہیں کیونکہ یہ class ہو چکی ہے پہلے ہی چلنے جی یہ تو open نہیں ہو رہی کافی دیر ہو گئی ہے میں نے یہ ویڈیو stop کی بھی تھی کہ چلیں اگر open ہوئی تو کچھ دکھائیں آپ کو لیکن یہ open نہیں ہو رہی تو آپ نے مایوس نہیں ہونا آپ نے بار بار try کرتے رہنا ہے کیونکہ جتنی بار آپ login ہونے کی کوشش کریں گے سسٹم میں information جاتی رہتی ہے کہ یہ اس والی جو idea اس سے login ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اپنے screen shot لینے ہیں ساتھ ساتھ اور اگر آپ کے خودانہ خاصتہ result time پہ attendance shot آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو as a proof دکھانا ہے کہ بھئی دیکھیں میں نے login ہونے کی کوشش کی تھی اول تو سسٹم میں بھی آپ کی attendance آ جائے گی اگر آپ زیادہ login ہونے کی کوشش کریں گے آپ اپنا proof دے سکتے ہیں اس طرح آپ fail ہونے سے بچ جائیں گے اگر آپ کی attendance پوری نہیں ہوگی تو آپ کو fail consider کیا جائے گا بے شک آپ نے assignment کی ہو یا آپ paper میں pass ہو تب بھی آپ کو fail consider کیا جائے گا تو آپ نے لازمی classes لینی ہے اور اگر آپ کی teachers بھی اگر نہ ہو مطلب class میں آپ login ہو گئے اور teacher نہیں آئے تو آپ نے اس جگہ کو چھوڑ نہیں دینا جتنی دیر کی آپ کی class ہے آپ نے login رہنا ہے پرشک آپ login ہو گئے آپ mobile site پر رکھ دیں لیکن آپ نے login رہنا ہے تاکہ آپ کی attendance مارک ہو دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک آپ کی mobile میں sim ہے اس network سے آپ login نہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ دوسری connection سے کوشش کر لیں ہو سکتا ہے آپ اس سے login ہو جائیں کیونکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض مطلب آپ ایک sim سے نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں دوسری سے ہو جاتی ہیں یا آپ کا جو google chrome ہے اس کو جہاں سے آپ login ہو رہے ہیں یا جو بھی browser ہے اس کو آپ update کر لیں بعض دفعہ اس کا issue ہوتا ہے وہ update کرنے سے آپ login ہو جاتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ بھئی اگر آپ اپنی sim سے بھی نہیں ہو رہے ہیں اپنی network سے بھی نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی اور کے پاس اگر کوئی اور mobile ہے کوئی اور sim ہے تو آپ اس سے hot spot لینے وقتی طور پر کسی بھی طریقے سے آپ اپنی class ضرور attend کریں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی attendance short نہیں ہونی چاہیے اور کچھ ضروری باتوں میں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ کے paper رہ جائیں آپ نے assignment دے اپنی fill کر کے دے دی آپ نے attendance lady لیکن آپ paper نہیں دے سکے تو آپ fail consider نہیں ہوں گے مطلب آپ کو try دی جائے گی آپ کو دو تین try دو try اور دی جائیں گی اسی بغیر fees جمع کرائے آپ دو دفعہ پھر paper دے سکتے ہیں لیکن اور آپ کو دوبارہ جب آپ paper دیں گے تو آپ کو assignment جمع نہیں کرانی پڑے گی لیکن اگر آپ نے assignment جمع نہیں کرائی تب بھی آپ fail consider ہوں گے اگر آپ کی attendance short ہوئی تب بھی آپ fail consider ہوں گے اور آپ کو دوبارہ admission piece بھی دینی پڑے گی اور سب کچھ کرنا پڑے گا تو آپ اب ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ کی attendance اور آپ کی assignment کتنی ضروری ہے تو اس کا بہت کیا حال رکھنا ہے بلکل بھی لا پروائی نہیں کرنی آپ کی teachers login ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ان کو کوئی issue ہے یا کسی وجہ سے نہیں آ پارے ظاہر ہے سسٹم ہے teachers کے ساتھ بھی login ہونے میں problem ہوتا ہے لیکن آپ نے login رہنا ہے ٹھیک ہے میں امید کرتے ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے helpful ہوگی کچھ زیادہ helpful شاید اس لئے کچھ چیزوں میں نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے میں آپ سے senior ہوں اور بہت ساری options جو ہیں وہ ہماری ابھی نہیں آ رہی ہیں کیونکہ ہمارا result آنے والا ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا ہم سب کا result بھی اچھا ہے ہم آپ کے seniors ہیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنے شیئر کرنے اور اچھا سا comment کر دیں اپنا feedback دے دیں اللہ حافظ موسیقی